اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس کی طرف سے کی جائے مناسب کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے میں یہ بات آتی ہے کہ پچھے سال ان کی طرف سے تھی اس سال ان کی طرف سے ہو جائے یا ان کی طرف سے کبھی نہیں ہوا ان کی طرف سے ہو جائے تو اگر ایک جانور ہے تو کس کی طرف سے مناسب ہے یا اگر کئی جانور ہوں تو کیا صورت بنے گی الحمدللہ والسلام علیہ وسلم دیکھیں ہمارے یہاں واقعی یہ بہت عام چیز ہے کہ ہر سال لوگوں کا بٹوارہ ہوتا ہے کہ آج اببہ کے نام سے اس سال اس سال بیٹے کے نام سے اس سال فلا کے نام سے نام سے بولتے ہیں حالانکہ وہ طرف سے ہوتا ہے لیکن صحابہ باری لگا لیتے ہیں بعض لوگ صحابہ کے دور میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے اس حصر میں بڑی واضح روایت تھے سنن ترمیزی کی کہ اس میں ابو ایوب الانساری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کہ صحابہ کے دور میں نبی کے دور میں کہ ایک شخص ایک جانور جو زبا کرتا تھا گھر کا جو مکھیہ ہوتا تھا بڑا ہوتا تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے یعنی گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کی طرف سے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر سال جو جانور زبا ہو وہ گھر کا جو بڑا ہو مکھیہ ہو جو ذمہ دار ہو اس کی طرف سے اور پلس وہاں اہل بیت بھی جوڑا جائے جو کہتے ہیں اللہم تقبل من فولا وہ اہل بیتی یعنی اگر ذمہ دار کی طرف سے ہو تو پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گا ہاں پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گا اس میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بغدہ منشن کیا جاتا ہے من ہو اچھا وہی ذمہ دار اگر ہر سال گھر کا ذمہ دار ہے ہاں ہر سال ہر سال پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو اور سب کا بولا بھی جاتا ہے آپ دیکھیں انفاظ جو ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے کیونکہ گھر کا اگوا ہے اور ساتھ میں گھر والوں کی بھی جوڑا جاتا ہے گھر والوں کی بھی وہاں پر ذکر ہوتا ہے جو دعا پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ ہونا چاہئے کہ ہر سال جو گھر کا اگوا ہے جو امام ہے اسی کی طرف سے قربانی ہو اور ساتھ میں جوڑ دیا جائے پورے گھر والوں کو اچھا کئی جانور ہوں تو ہاں اس کی طرف آ رہا ہوں لیکن اگر کئی جانور ہوں الگ الگ جانور ہوں اور ایک شخص چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے الگ جانور ہو ہمارے بچوں کی طرف سے الگ جانور ہو تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے پھر وہ ان کی طرف سے کسی کی طرف سے تو یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام کیا ہے کہ وہ کئی جانور قربانی کرتے تھے جیسے ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی طرف سے قربانی ہوتی تھی پھر ان کی بیٹیوں کی طرف سے قربانی ہوتی تھی اور یہ صحیح سنت سے موجود ہے امام ابو جعفر لعین کی کتاب ہے جز اور لعین ان کے حدیث کے ایک چھوٹی سی کتاب ہے تو اس میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باقیدہ یہاں تک کہتے تھے اپنے اپنے جانور تم خود جوا کر لو اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی ہے شیف میں بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ ان کے پاس تیس پہنی تیس جانور ہوتے ہیں اور وہ پورا جو ہے اپنے گھر میں ہی کر ڈالتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں تو کیا ایسا مناسب نہیں ہے کہ کچھ وہ کر لیں اور کچھ گریبوں کو دے دیں کہ گوش دینے کے بجائے جانور ہی دے دیں تاکہ وہ گوش بھی کھا لے گا اور قربانی بھی کر لے گا تو یہ کیسا ہے دونوں طریقہ درست ہے آدمی کی اپنے ذوق اپنے شوق اپنی مرضی کے اوپر ہے اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنی طرف سے سو بکرے کرنا چاہتا ہے اور گوش باتنا چاہتا ہے ہم اس کو بنا نہیں کر سکتے نہیں کرنے کے بعد تو گوش بات نہیں ہے لیکن اگر وہ ایسے جانور اٹھا کے دے دے تو سواب تو ملے گا اس کی طرف سے قربانی بھی بھی جائے گی بلکل اس کے لئے دونوں گنجائشیں وہ خود کر بھی سکتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی نواز سکتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے قربانی کرنے ساتھا گئے اس میں دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے اور گوش باتتا ہے تو یہ اس کی قربانی شمار ہوگی لیکن پورا جانور اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہے تو یہ صدقہ ہوگا یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں تو اچھی بات ہے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانیاں کریں اور جو پاس پڑوس میں جو گریب لوگ ہیں ان کو بھی پیسے دے دے یا جانور خرید کے دے دے قربانی کرانے میں ان کا تاؤن کرے تو ان کے گھر میں بھی خوشی آ جائے گی جیسے گوش دیتے ہی ہیں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا کا پورا گوش دے دیتے ہیں پورے بھکرے کا لیکن اگر جانور ہی دے دیں تو ان کے گھر میں قربانی بھی ہو سکتی ہے بے شک بے شک یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں الحمدلہ سی مہم بھئی میں کتنے لوگ ہیں جو خود بھی جانور دبا کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے گھروں پہ جانور بات کے آتے ہیں پہنچا کے آتے ہیں تو ایسے بھی اللہ والے بہت ہیں دونوں کام صحیح ہے دونوں کرنا چاہیے اچھا بہت سارے حباب ایسے بھی ہیں وہ کئی جانور ہوتا اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کرتے ہیں یا بزرگوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں تو یہ کہاں تک دور ہے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت ملتی جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے کہ وہ صحابہ کے دور میں قربانی کرتے تھے تو لوگوں نے ان کو ٹوکا آپ یہ نبی کی طرف سے کیوں قربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ کو وسیعت کیا ہے مجھ کو کہے کے رکھا ہے اس لئے میں کرتا ہوں یہ روایتیں سنتے میں لیکن یہ درجہ ضعیف روایت ہے اس کی سنت میں بہت ساری پرابلم ہیں بہت ساری علتیں جیسے اس کی سنت میں بلکل ایک راوی شروعی میں بیٹھا ہوا حنش نام کا ایک راوی ہے اور جمہور مہدیسے نے اس کو ضعیف قرار دیا ایسے ایک اور راویوں سے نیچے اتریں گے آپ ابو الحسنہ مجھول راوی یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث بلکل ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اس لئے اس حدیث سے استلال نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ان سب عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا مقام اللہ کے نبی کا امام الانبیاء ہے وہ جو کچھ عبادت کیے بہت بڑی چیز ہے ہماری کیا عائسیت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لئے یہ سب ثواب پہنچانے کے لئے قربانی ہی کیوں اللہ کے نبی کے لئے نماز بھی پڑھنے بلکل بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن کسی بھی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں اس میں نیابت کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہمارے سماج میں جو ریوات چل جاتا بس وہی چلا چلاتا اللہ کے نبی اس حسن سے محبت اپنی جگہ ہے دیکھیں جو لوگ کرتے بھی ہیں وہ شاید محبت رسول کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ جذبہ اچھا ہے آپ سے سماج میں محبت کرنا تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں محبت رسول کے بے گئے لیکن آپ سے سماج میں محبت تب ہی مکمل ہوگی جب آپ کی اتبا میں کوئی کام کیا جائے آپ نے جو حکم دیا ہے جس طریقے پر بتایا ہے اسی طریقے پر کیا جائے تو یہ طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا آپ سے سماج میں نے وفات سے پہلے جو وسیعتیں کی ہیں خاص ہو سے الصلاة الصلاة نماز نماز امام ملکت ایمانکن تمہارے مہتہج جو لوگ ہیں یہ جو آپ سے سمج نے فرمایا اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں نماز نہیں پڑھنا ہے غلاموں کا دور تو نہیں لیکن جو نوکر چاکر ہیں ان کو پیٹنا ستانا پریشان کرنا اس میں اللہ کے نبی کی وسیعت کے پرواہ نہیں ہے تو جہاں نبی نے وسیعت کیا ہے محبت ہے تو آپ اس وسیعت کو نباؤ اچھا تاجب کے بات یہ ہے کہ کسی امام کی ہاں بھی یہ چیز نہیں ہے کسی امام نے بھی نہیں کہا ہے نہیں ہماری معلومات کی حد تک کسی بھی مستند اور سہکا امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی سسن کی طرف سے قربانی کرنا ہے یہ ایک الگ اختلاف ہے دوسرا لیکن خاص طور سے نبی کی طرف سے قربانی کرنا یہ معروف محدثین میں سے کسی نے نہیں کہا جزاکم اللہ خیر شیخ ناظرین دیکھا آپ نے قربانی کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمی شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت اتا فرما انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی